اسلام علیکم میں محمد اکرم آج ہم بنا رہے ہیں میراتھی بیف گڑائی جو کہ بہت مزے کی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے جو چیزیں ریکوائیڈ سب سے پہلے جو چیزیں ہمیں چاہیے بولنس بیف تقریباً ایک کلو اس میں پانی ڈال کے ہم نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے اچھی طرح اس کو لانے کے بعد جب یہ اچھی طرح گرم ہو جائے گا اوبال آجے گا تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جھاگ آجے گی تو یہ جو جھاگ آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کو یہ جھاگ اور پانی اچھی طرح نکال دیں گے اور اس میں دوبارہ گرم پانی ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بڑا مزے کا بنتا ہے کیونکہ اگر یہ جھاگ رہے گی تو اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا نہیں آئے گا بلکہ حلقی اس بیچ میں عجیب قسم کی سمیل آئے گی اس لئے یہ ضروری ہے کہ یہ پانی جھاگ سمیت ہم نے اتار دیا ہے اتارنا ہے اس میں اب دیکھ سکتے ہیں اتارنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا گرم پانی ایڈ کیا ہے اور اس میں تینہ در بڑے سائل کے پیاس تینہ در ٹرماتر تھوڑا لسل اور حلدی اور نمک دوبارہ اس میں ایڈ کرنا ہے ساتھ ہم نے اس کے موٹی لچی اور تھوڑی دالچینی کے دو دو ڈال دی گئے اب ہم نے اس کو کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کو گلنے کے لئے رکھ دیا جب جو اچھی طرح یہ گل گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ نظر آ رہا ہے تو اب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پوٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ اور اس کے ساتھ ساتھ آئل ہے ایک پیالی ہم اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد جیسا کہ ڈال گیا ہے کوئی گا ڈال گیا ہے ہم اس کو دوبارہ بھونیں گے اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے جب اچھی طرح یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فٹی پرسن بھون کرتے ہیں ہمیں لال مرچ کٹی ہوئی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد لال مرچ دوبارہ اس کو آپ نے اس کو بھوننا ہے اچھی طرح بھونتے جائیں اس کے بعد اگلا سٹیپ اس میں ہم ڈالیں گے کوٹا ہوا دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر ڈال کے پھر ہم نے دوبارہ اس کو بھوننا ہے تو ہم نے اس میں گرم مسالہ اور کالی مرچ ایڈ کرنی ہے گرم مسالہ آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو کالی مرچ تھوڑی سے زیادہ زیادہ کونٹٹی کیس پر آپ اس کو ایڈ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ بعض لوگوں کو کالی مرچ والا پسند رہتا ہے بعض کو مسالہ والا پسند رہتا ہے ہم اس میں کالی مرچ ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ ہسپیز آئے کا اس میں سوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر مسالہ نہیں کریں گے مسالہ کریں گے تو بشکس کو آپ نارمل اس میں کالی مرچ ایڈ کریں گے اچھی طرح آپ اس کو دوبارہ بھونیں گے یہ اچھی طرح یہ بھون جائے گا یہ دیکھیں اب ہم اس کے لیں گے دھئی ایک پیالی ایک پیالی دھئی اس میں ایڈ کر دیں گے ایک دھئی سے تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے اب ہم نے اس کو دوبارہ بھوننا شروع کر دینا ہے کیونکہ اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ اس کی بھونائی ہے جتنی اچھی یہ اچھی طرح بھون جائے گا اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ اس میں مسالہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم ڈالے جائیں اس لیے یہ بڑا مزے کا بنتا ہے دھئی تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر دیا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس سے یہ اچھی طرح جو ہے نا گرل پی جائے گا اور یہ نرم ہو جائے گا ٹھیک ہے نرم اس میں تھوڑا سا اس کی گریوی بھی بن جائے گی ساتھ ہم نے جو باقی چیزیں ہیں سبز میچ ہم نے لیے اس کو خلدی اور نمک کے ساتھ ہم نے اس کو بھرنا ہے خلدی اور نمک سے باقی کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے حکم جب اس میں پانی آئیت یہ بڑی مزے کی لگتی ہے اس میں اور سب سے یہ امپورٹنٹ ہے مراٹھی جو بیف ہے اس میں یہ بہت مزے کی اس کے کھانے کے ساتھ آپ کو اچھا ایک تیزت آئے گا ہم نے اس طرح اپنے مرچیں پھر لینے ہیں نمک اور خلدی کے ساتھ یہ پھر لینے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھیں ہم تھوڑا سے اس میں ایک پیالی آلموسٹ پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں مرچیں جو ہم نے پہلے خلدی اور نمک سے نمک زیادہ ہلکا ڈالنا اس میں ٹھیک ہے لیکن زیادہ نمک نہ ہو جائے تو وہ بھی اس میں اپنے مرچیں بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم نے اس کو پانی منٹ خلد کی بالکل آنچ پہ اس کو دم کے لیے رکھ دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ مرچیں بھی آپ کی اچھی طرح نرم ہو جائیں گی اور پک بھی جائیں گی جس طرح کا ٹیسٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے زیادہ نہیں آپ نے اس کو مرچوں کو کرنا اور جو بہت زیادہ یہ گلگی تو پھر اس کا ٹیسٹ وہ نہیں رہے گا زیادہ اپنے اتنا کہ ڈالنا ہے اب یہ دم پر رکھ دی ہے دم پر رکھنے کے بعد ہم نے اٹھایا ہے تو بہت مزے کی جیسا آپ دیکھ کرتے ہیں بہت مزے کی کڑائی افتو نگر آرہی گے اب ہم اس کو سرپ کیسے کریں گے یہ دیکھیں ہم نے کس طرح اس کو سرپ کرنا ہے دہی کی چٹنی لیمن کے ساتھ نان اور روٹی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تینک کیو